صدر مملکت آصف علی زرداری نے اولیمپک چیمپنن ارشن ندیم کو حلال امتیاز عطا کرنے کی ہدایت کر دی یوانے صدر کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت ارشن ندیم کو خصوصی تقریب میں سیول ایوارڈ عطا کریں گے ان کو سیول ایوارڈ کھیل کی میدان میں نمائی خدمات کے اطراف میں دیا جائے گا صدر مملکت نے کہا کہ ارشن ندیم نے بہترین کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم نے کہا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی پاکستان اور دنیا کیلئے خطرہ ہے ایک انٹریو میں مونیر اکرم نے کہا کہ کل ادم ٹی ٹی پی اور الکائدہ کی ایک دوسرے سوا بستگی ہے دیشتگرد کاروائیاں پورے کھتے میں پھیلنے کا خدشہ ہے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش کے خلاف کاروائی کرے اسرائیل کے انتہا پسند وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ یہ ارگمالیوں کی واپسیتہ گزہ کے شہریوں کو بوخہ مارنا منصفانہ اور اخلاقی ہو سکتا ہے گیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر کے اس متنازع بیان کے بعد ان پر عالمی سطح پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اسرائیلی فوج نے حماس اور الجہاد پر حملے کے نام پر شلٹر اسکول پر حملہ کر دیا گیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل نے گزہ کے علاقے الڈرج میں نماز فجر کے وقت شلٹر اسکول پر حملہ کیا ہے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ حماس اور اسلامی جہاد کے بیس رکان اسکول سے آپریٹ کر رہے تھے ان صداد دیشتگردی عدالت نے سابق وفاقی وزیر فواد چودری اور اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ایٹی سی لاہور میں جج خالد ارشد نے جناہ ہاؤس تھانا شادمان اور اسکری ٹاور جلاو گراو اور توڑ پوڑ کے مقدمات میں زمانتوں پر سمات کی ان صداد دیشتگردی عدالت نے سنم جاوید اور ربینہ جمیل کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے ایٹی سی لاہور نے تھانا شادمان جلاو گراو کے مقدمات میں سنم جاوید اور ربینہ جمیل کے وارن گرفتاری جاری کیے مشیر اطلاعات خیبر پختون خواب بیسٹر سیف نے کہا ہے کہ ملکہ نام ارشد ندیم نے روشن کیا اور کریڈل لینے سیاسی اداکار پہنچ گئے بیسٹر سیف نے بشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت نے اولیمپکس تیاری کے لیے ارشد ندیم کو ایک روپیہ نہیں دیا بیسٹر سیف کا کہنا ہے کہ نوجوان ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں بشرتے کی حکمران مخلصوں کراچی پریس کلب نے تاریخ رکم کرنے والے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو کلب کی لائف ٹائم میمبرشپ دینے کا اعلان کر دیا کی پی سی کے سیکرٹری شعب احمد کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی نمائیں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو لائف ٹائم میمبرشپ دی جا چکی ہے ڈی جی سپورٹس بورٹ پنجاب پرویز اقبال نے کہا ہے کہ آج رات فاتح پیرس اولیمپک فخر پاکستان ارشد ندیم کا شانتار استقبال ہوگا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز اقبال نے کہا کہ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب خوکر ارشد ندیم کا لاہور ائرپورٹ پر استقبال کریں گے پاکستانی معروف ادھاکارہ ارمینہ خان نے اپنے شوہر اور بیٹی کی رنگت پر تنقید کرنے والے صارف کو خری خری سنا دی فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ادھاکارہ نے ماضی میں کیے کہ کمنٹ کا نہ صرف جواب دیا بلکہ اس کا سکرین شوٹ انسٹا سٹوری پر بھی شیئر کیا ووائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں